تو پاکستان کی عوام ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی تو اس کا کیا صدباب ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ فلم اور تھیٹر کو دونوں کو سینسر فری کر دیں اور لوگ جو ہیں وہ اس طرف ڈائیورٹ کر دیں تو کوئی بھی آپ کی طرف نہیں آئے گا اچھا تو قانون یہ بنا کہ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس ختم پنجاب آرٹس کونسل لہور آرٹس کونسل کے تمام محکمے ختم اور تھیٹر جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہوم منسٹری کو اور ڈی سی او آفیس کو اور آپ لوگوں نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا ہم نے سویل احمد صاحب نے بہت پروٹیسٹ کیا بڑے ہم لوگوں نے سٹوپر لگائے سڑکوں کو بلوک کیا یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کسے نے ہماری نہیں سنی اس کے بعد فلم جو تھی فلم کے لیے تھا کہ فلم پہلے پنجاب میں سینسر ہوگی پھر اسلامباد میں سینسر ہوگی پھر دونوں سینسر اس کے ایک سیٹیفکیٹ دیں گے تو یہ چلے گی اس کے بعد یہ قانون ہو گیا کہ آپ تین لاکھ روپے جمع کرائیں گے اور سینسر سیٹیفکیٹ لیں گے بس کوئی فلم نہیں دیکھے گا کیسے کیسے ہم اپنی چیزیں خود تباہ کرتے ہیں اب فلم جو تھی وہ قید ہو گئی تواف بدماش اور پولیس ہر فلم کی کہانی ان تینوں کریکٹروں کے گرد گھومتی تھی پھر پولیس کو برا ہی دکھانا ہوتا ہے سلطان رہی صاحب کا زمانہ آگیا اس کے اوپر بھی بڑا کچھ کہا جاتا رہا کہ فلم کو سینسر کیا جائے لیکن اب تک ایسا ممکن نہیں ہو سکا جبکہ ہم ہر مرتبہ جب بھی کہیں بھی میڈیے کے اوپر بیٹھ کے سوہیل احمد صاحب بات کرتے ہیں میں بات کرتا ہوں امان چند صاحب بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جس کے پر بات کرتے ہیں لیکن کوئی قانونی چارہ جو ہی نہیں ہوتی پچھلے کئی سالوں سے میں کہتا ہوا ہوں کہ صرف ایک ڈریس کوڈ ہونا چاہیے ہمارے لئے کوئی قانون ہونا چاہیے ہمارے بچے جو ہیں وہ ان ساری چیزوں سے سیکھتے ہیں وہ ہماری نقل کرتے ہیں وہ تھیٹر کے جتنے برے جملے ہوتے ہیں وہ جلدی یاد ہو جاتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ تھیٹر پسند تو بہت لوگ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میرا تو میاں گھر میں ہر وقت لگا کے بیٹھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوئی بچہ آ جائے یا کچھ ہو جائے تو ہم بند کر دیتے ہیں کہ کوئی ایسی بات یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے تھیٹر تو سب کے لئے ہونا چاہیے ابھی ایک فلم شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو چل میرا پتھ چل میرے نظروں سے نہیں میں نے یہاں دو مرتبہ فلم بنانے کی کوشش کی اچھا ایک بندے نے پانچ مردہ کار بنایا تیسرا فلور پہنڈ لگا تو کسی نے آگے دسے کہ تو اٹھا پلاٹ نال دا ہے سیم میرے نل ہوئے سر نائی 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 ایمان نل کہ میں فلم بنان گیا سارا کچھ تیع ہو گیا ہے بجٹ ہو گیا ہے کاسٹنگ ہو گیا سب کچھ ہو گیا ہے پیسے دیتے نے تو اوپتہ لگا بھی فلم دے بندہ نہیں سی جھوٹ بولتے ہیں سر چوکیدار سے لے کر ہائی کماند تک فلم انڈسٹری کے اندر رائٹر رکھٹے کیے نو رائٹروں کو میں نے آئیڈیا سنایا نو کے نو رائٹر جب لے کے آئے فلم تو وہ فلم تواف بدماش اور پولیس کی ہی تھی نہیں بدل سکے نہیں بدل سکے شاعروں سے کہا کہ بھی گانے لکھنے ہیں ان گانوں کے اندر وہی گانے تھے جو لکھتے ہیں مجھے مجبور ہو کر یہاں سے یوکے جانا پڑا میں نے وہاں سے لوگ ہی کھٹے کیے کینیڈا سے بندے اٹلی سے بندے لیے انڈیا سے بندے منگائے یوکے سے بندے کھٹے کیے کہانی لکھی کہانی لکھنے کے بعد ایک فلم بنائی چل میرا پک اچھا اب وہ فلم جب میں پاکستان میں لے کے آیا نو لوگ پاکستان سے تھے اور چار لوگ جو تھے دو بندے جو تھے اٹلی سے تھے دو کینیڈا سے تھے ایک انڈیا سے تھا ہردیب گل ہم نے یہاں جب فلم ریلیز کرنے کی کوشش کی تو پوری انڈسٹری یعنی فلم پروڈوسر اسوسییشن کے اٹھاسی لوگ ہیں سب کے سب میرے سامنے کھڑے ہو گئے کیوں انہوں نے کہا جب ہم نے یہ کام کبھی نہیں کیا تم کیوں کرنے جا رہے ہو میری فلم یہاں نہیں لگنے دی وہ یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اندر کے تمام سینسر بورڈ کے لوگ جتنے لوگ اندر کام کرتے ہیں آداروں کے یہ سب ملے ہوئے ہوتے ہیں یہ باقاعدہ پارٹیاں بناتے ہیں پارٹیاں اٹینڈ کرتے ہیں پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں ہر طرح کے قانون یہ خود بناتے ہیں کوئی اوپر حکومت یہ دارہ قانون نہیں بناتا ہے اور میری شاید وہ واحد فلم پاکستان کا ایک ریکارڈ ہوگا کہ دو کروڑ چالیس لاکھ روپے کی آن لائن پہلے شو کے بوکنگ تھی فلم نہیں میری لگی فلم میری لگی جا کر گیارہ ہزار آٹھ سو نوے سکرینوں کے اوپر پوری دنیا میں سوائے پاکستان کے پنجابی فلم تھی ایک جی کیری آنجٹا اچھا اس کا ایک ریکارڈ رہا پوری دنیا میں کہ اس نے پچاس دن کے اندر راؤنڈ آباؤڈ کوئی سیونٹی نائن کروڑ کا بزنس کیا تھا دیا کی فلم انڈسٹری میں وہ بہت گونجتی تھی اس کے بعد ایک فلم آئی ارداس اس نے پچاس دن کے اندر کوئی سو کروڑ کے قریب بزنس کیا اور ہماری فلم جو ہے یہ چھبیس جولائی کو ریلیز ہوئی جی دو ہزار اٹھارہ میں اور اس نے پچاس دنوں میں ہنڈرڈ سیونٹی فور کروڑ کا بزنس کیا یہ ایک ریکارڈ ہے جی پچاس دن کا اب ہم نے اس کا دوسرا پورشن شوٹ کیا ہے جی چل میرا پتھ پارٹ ٹو اچھا جی صرف مکمل اس کا کیمرہ کلوز ہو گیا جی سب لوگ واپس چلے گئے ہیں اب ہم وہ ڈبنگ کے اوپر ہیں روبی انم صاحبہ نے ڈبنگ مکمل کر لی ہے تقریبا اور میرے اندازے کی مطابق یہ جو فلم ہوگی یہ محترمہ میڈم روبی انم صاحبہ اس کو ون کر کے جائیں گا اچھا ٹوٹل چھے سین ہیں لیکن بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ انہوں نے کیا ہے اوکی جبکہ میرا نہیں خیال انہوں نے کبھی یہاں فلم کی ہوگی صحیح بات ہے وہ کریکٹر تھا انہیں کا اس میں زفری خان صاحب اب نئے انٹر ہوئے ہیں جو ایک وکیل کا رول کر رہے ہیں باقی وہی رول ہیں امرندر گل صاحب ہیں سیمی چاہل صاحب ہیں کینیڈا سے میں زفری خان صاحب اکرم ادا صاحب آگا ماجہ صاحب اور ناصر چنیوٹی صاحب اچھا پاکستان سے ہیں اچھا اور یہ فلم جو ہے وہ تیرہ مارچ کو یا مارچ کے کسی تاریخ کو ریلیز ہوگی تو پاکستان میں اس دفعہ ریلیز ہوگی کوشش کریں گے ضرور کوشش کریں گے کیونکہ وہ پاکستانی فلم ہے ہمیشہ پاکستانی لوگوں نے جا کے ان کے ساتھ کام کیا ہے اور یہ فلم ایسی ہے جس میں پاکستانی لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور بڑی بات ہے کہ ہم بھی اس قابل ہوئے کہ وہ ہمارے فلموں میں آ کے کام کریں بہت بڑی بات ہے لیکن پچھلی دفعہ ریسپونس نہیں ملا لیکن اس میں ڈس آٹ نہیں ہوا میرا ملک ہے میں ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا کہ میرے ملک کی فلم جو ہے وہ پوری دنیا میں چلے ابھی جو فلم ہے تین چار نسیم وکی صاحب ایک فلم بنا رہے ہیں اچھا راحت بھائی اس کا میوزک ہے میوزک ہے بڑی بڑی بات ہے سید نور صاحب فلم بنا رہے ہیں باجرے دیراکھی اور بہت ہی اچھے لیول پر بنا رہے ہیں اچھا مطلب ہوش تو آنا چاہیے تھا اور آیا ہے انشاء آ گیا ہے اس کے علاوہ بھی تین چار جو فلمیں جو کراچی میں فلمیں بن رہی ہیں جو یہاں فلمیں بن رہی ہیں ایک تو وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت اچھی مووی بن رہی ہیں ہمارے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ فیسٹ انڈ فیوریوس کے اندر جو یوز ہوئی ہوئی یہ ٹیکنالوجی ہے وہ جی سیم ہے ہمارے پاس اچھا ہائی فائی ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکنالوجی ابھی تک تو نہیں ہے اگر آئے گی تو ہم بھی یوز کریں گے اس کے انشاءاللہ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے کہ اسلامباد کے اندر ایری جو کیمرہ لیٹسٹ کیمرہ فلم کے لئے یوز ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اچھا ہمارے پاس ایڈیٹنگ کا پرو فائیو سے آگے والا جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ ٹیکنالوجی ساری ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو استعمال کرنا بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اچھا ایک سیگمنٹ آپ کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو جو بھی نام ہم بتائیں گے اس سے جو بھی جگت آپ کے ذہن میں آئے ٹیک ہے نواز شریف میاں نواز شریف صاحب تے شروں پیران لائی پھر دیں آسف علی زرداری آسف علی زرداری صاحب نے جنہ جمع کیتا ہے وہ انہوں نے وانڈ دینا چاہیتا ہے فردوس آشے کیوان آو ییس وزیر سیت انہیں چاہیتا ہے شیرین مزاری وہ کسی تا پیر مدن تے وہ شرم انہوں نے فیل نہیں دیں پیر بڑے مدن انہوں نے لوکان مریم اورنگ زیب مریم اورنگ زیب جو ہیں ان کو لازمی ڈراما کرنا چاہیے جی بہت اچھی ایکٹرس ہیں ایسے ایکسپریشن میں نے نہیں دیکھے کبھی کسی تھی عمران خان میں صدقے جاؤں بلاول بھٹو بلاول بھٹو موت دکھو موت دکھو تے شیخ رشید شیخ رشید موت دکھو تے مینیجر اچھا میں نو ہے دسو کہ کومیڈی چے پھکڑپن کا دو آند ہے ہاں پھکڑپن آتا ہے جب رہیسل نہ کی ہو اور رائٹر نہ پید ہو جائے جب رائٹر نہ ہو رہیسل نہ کی ہو کہانی کے اندر جان نہ ہو تو پھر پھکڑپن شروع ہے تھیٹر میں تو ہم نے سنے کہ آپ لوگ سب ایکس ٹیمپور کرتے ہیں کوئی سکرپٹی نہیں ہوتا کیا یہ غلط ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے جی رائٹر کوئی نہیں ہوتا وہاں پہ کہانی لکھی نہیں ہوتی ایک پیج بھی نہیں لکھا ہوتا وہ صرف ہم اس طرح انڈرسٹینڈنگ سے کرتے ہیں کہ سب لوگ بیٹھ کے صرف تہہ کر لیتے ہیں کہ کریکٹر کون کون سا کرے گا کون اور کہانی کی ایک لائن ایسے بول دیتے ہیں بس تو پھر ٹھاکور صاحب اسی لئے تھیٹر تباہ ہوا ہے اگر اسی طرح کام چلتا رہے گا اور آپ لوگ اتنے بڑے بڑے نام جو ہیں اکثر تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن جو ابھی تک کر رہے ہیں مجبوری کے تحت کر رہے ہیں یا عادتاً کر رہے ہیں عادتاً عادت ہو گئی مشکل ہوتا ہے اور پھر جو نیند نہیں آتی اس کے بغیرے نیند نہیں آتی جنوان بات یہ یہ واقعی؟ یس وہ لوگ جب سامنے ہستے ہیں مسکراتے ہیں بس وہ میرے خیال ہے نیند کی گولی ہوتی اچھا آپ لوگوں نے تھیٹر کیا فلم کی آپ نے ڈراما بھی کیا لیکن آج کل جو بڑے بڑے نام جو ٹیلی ویژن پر وہ سیاسی پروگراموں میں جو آ رہے ہیں آپ لوگ کا اندازہ ہے کہ چینلز اپنے سیاسی اجنڈے کے لیے آپ لوگ کا استعمال کرتے ہیں اور آپ لوگ چاند بوچ کے استعمال ہو رہے ہیں کہ اپنی مرضی چلاتے ہیں یہ جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں یہ پوری پلاننگ کے تحت ہو رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی چینل کا اپنا اجنڈا ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے